تو گائز آج میں آپ کے لیے ایک ایسا پینٹ لے کر رہا ہوں جو آپ اپنے گملوں میں کر سکتے ہو چاہے آپ کے گملے سیمٹ کے ہوں پلاسٹک کے ہوں لوہے کے ہوں الومونیوم کے ہوں کسی مرضی مٹیریل کے ہوں آپ اس کو ایزلی کر پاؤ گے میں آپ کو کرنا ہے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اس کو کس پرکار سے کرنا ہے کتنے اس میں کوٹ کرنے آپ نے تو سارا کچھ اس ویڈیو میں آپ کو میں بتانے والا ہوں اور یہ پینٹ بہت ہی سندر دکھائی دیتا ہے الگ الگ کلرس میں آتا ہے میں آپ کو ویڈیو میں اس کو سبھی مٹیریل پر کر کے دکھاؤں جس سے آپ کے گملے بلکل نہیں جیسے دیکھیں گے تو آپ پینٹ دیکھ سکتے ہو یہ والا پینٹ ہے گائز یہ ایک پینٹ اتنا اچھا ہے کہ آپ اس کو کسی بھی چیزوں پر کر سکتے ہو جیسے لوہا پلاسٹک جیسے میں نے آپ کو بتایا میں آپ کو کر کر بھی دکھاؤں گا سکھنا ریڈ لکھا ہوا ہے اس کا نام مجھے کافی اچھا پینٹ لگا ایکسٹریل پینٹ لکھا ہوا ہے اس کو ہم کو پڑھا ایک سوسٹی ہے کہ لوکل مارکٹ سے یہ اتنے کا بڑھے گا تو ایک لیٹر کا یہ پینٹ ہے اس سے کم یہ نہیں ملتا اور لگے گا آپ کا بلکل ہی کم میں میں نے اس سے آہ ٹوٹل بیس پچیس گملے کیا ہے اور یہ آدھے سے بھی کم لگا آدھے سے بھی کم آپ سوچ لیجئے کی ایک پینٹ کے ڈبے سے آپ کتنے ہی گملے کو پینٹ کر سکتے ہو تو یہاں پر ہم ایک ڈبی لیں گے اس میں میں نے پہلی پانی بھر لیا ہے آدھا میں نے پانی بھر لیا ہے اور آدھا اس میں پینٹ بھریں گے تو آدھا جو پینٹ ہوگا نا اس ڈبے سے نکال کے ہم میں اس ڈبے میں ڈالوں گا اور جو ہمارا جس میں پینٹ ابھی ڈبے میں ہے نا اس کا یہ آدھا بھی نہیں ہوگا مطلب کہہ لو کہ ہمارا آدھے سے بھی کم پینٹ لگے گا اس میں ہم ڈالیں گے اور پانی میں پہلے سے ڈالا ہوا ہے پانی اس میں ڈالنا ضرور ہے کیونکہ یہ بہت گاڑا ہوتا ہے تو برش جو ہے آپ کے پاس کوئی پرانا برش پڑھا ہو آپ اسی کا ہی use کر لیں نا کیونکہ ہم نے گملوکہ ہی کرنا ہے تو میرے پاس کئی سارے پرانے سے برش پڑھے ہوئے تھے تب جب میں نے اس کو دیکھا کئی برش تھوڑے سے سکت ہے اور کئی تھوڑے سے soft تو آپ نے اس میں زیادہ سکت برشوں کا use نہیں کرنا تھوڑا سا soft جو برش ہوگا نا اس کا use کرنا ہے تو یہ بھلا برش ہے نا کافی soft ہے باقی کے جو دو برش ہیں یہ تھوڑے سے hard ہے ان hard برش کا ہم use کریں گے بٹ گملوکہ ساپ کرنے کے لیے use کریں گے گملوکہ اوپر پہلے پہلے بہت مٹی لگی ہوتی ہے پہلے ان کو ساپ کرنا ضروری ہے بعد میں ہم جو soft brush سے ان کو paint کریں گے تو چلے پہلے گملوکہ ساپ کر لیتے ہیں ان میں سے ایک برش لے لیتے ہیں جو hard ہو ملہا تھوڑا سکت ہو تاکہ مٹی اچھے پرکار سے وہ ساپ کر سکے پھر بعد میں اس سے ہم paint کریں گے تو چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے پاس جو گملے پڑے ہو ہیں یہ سارے گملے ہیں میرے پاس جو ہم نے paint کرنے ہیں الگ الگ material کیا ہے کوئی cement کا ہے کوئی plastic کا ہے کوئی لوہے کا ہے کوئی مٹی کا ہے کوئی الگ الگ material ہے تو چلے ان کو paint کریں دیکھیں کیسے بے جان سے دکھائی دے رہے ہیں ابھی تو جب ہمیں اس کو paint کریں گے تو بہت ہی سندر دکھائی دیں گے تو سب سے پہلے تو brush سے آپ نے اس کو ساف کر لینا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا تو میں نے اس کو already ساف کر لیا ہے مٹی اس کی اتار لیا ہے مٹی اتار نہیں اس لیے جروری ہے کیونکہ paint کے اندر پھر مٹی مٹی سی وہ اندر آ جاتی ہے اس paint کے اندر وہ اچھی نہیں لگتی paint اچھے پرکار سے نہیں ہو پاتا تو آپ نے بہت زیادہ ساف کرنے کی ضرورت نہیں ہلکہ ہلکہ اس سے برس سے میں نے اس کو ساف کر لیا ہے تو ویسے جو paint ہے اس میں پانی تو ڈال ہی دیا ہے تو الگ سے آپ کو گملوں کو گیلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے directly اس کے اوپر paint کرنا شروع کر دینا ہے تو اس پرکار سے آپ مٹی کو ساف کر سکتے ہو تو ویسے تو گملوں کو جو گملے نہیں ہوتے ہیں ان کو تو اندر بار اچھے پرکار سے paint ہو جاتا ہے جن میں already جو ہمارے plant لگے ہوتے ہیں مٹی پر ہوتی ہے اس کے اندر ان کو paint کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو آج میں آپ کو وہ بھی طریقہ بتاؤں گا ان کو کیسے paint کرنا ہے مطلب جو خالی گملے ہیں ان کو تو easily paint کر سکتے ہو پر جن کے اندر کچھ لگا ہوا ہے plant لگے ہوا ہے اس کو paint کیسے کرنا ہے تو وہ آپ کو بتاؤں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو گملے کے اوپر white white سا کچھ جمع ہوا ہے اس کو اب اچھے پرکار سے ساف کر لیں جو cement کے گملے ہوتے ہیں ان کے یہی پرولم ہوتے ہیں ان کے اوپر white white سا کچھ جملے لگ جاتا ہے جیسے salt ہوتا ہے نمک ہوتا ہے ویسے ہی کچھ white white سا cement سے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو اچھے پرکار سے ساف کرنے کے بعد میں نے اس کے اوپر paint کرنا جواب کو میں کر کے دکھاؤں گا کیسے کرنا ہے تو چلیے اب اس کو paint کرنا شروع کرتے ہیں اوپر سے ہم یہاں سے نیچے تک paint کریں گے اندر کی طرف ہم نہیں کریں گے مٹی جہاں پر مٹی ہے اس گملے کی وہاں کا portion ہم چھوڑ دیں گے تو ابھی دیکھیں paint گیلا ہے اس لیے جو paint ہے کچھ اس پرکار کا دکھائی دے رہا ہے میں نے اچھے پرکار سے پانی میں اس کو اچھے پرکار سے گھول لیا تھا paint کو آپ کو جو ڈبے میں ڈالنا ہے کسی دوسرے ڈبے میں تو اس کو ڈالنے سے پہلے بھی آپ کو اچھے پرکار سے اس کو ہلا لینا ہے جس ڈبے میں وہ آتا ہے نا پیک ہو کر اس کو اچھے پرکار سے ہلا کر پھر ملانا اس کو پانی میں تو دیکھیں سیمٹ کے جو گملے ہیں نا اس پر ایک coat کی ہے ابھی میں نے دوسرا coat نہیں کیا coat کا مطلب ہے کہ آپ ایک بار paint کرتے ہو اس کو سوکنے کے بعد اگر آپ دوبارہ سے paint کرتے ہو تو اس کو دو coat بولتے ہیں تو یہاں پر میں نے دو coat نہیں کیا صرف ایک coat کیا ابھی اس کا رنگ آپ دیکھ لو کتنا ریڈش کتنا لال color اس کا ہے کتنا خوبصورت color اس کا ہے تو ابھی تھوڑے سے گیلے ہیں اس لئے تھوڑے سے زیادہ چٹک لگ رہے ہیں تو سوکنے کے بعد تھوڑے سے ہلکے سے یہ دکھائی دیں گے میرے پاس بہت سارے گملے ہیں تو ان کو ایک ایک کر کے میں paint کر کے آپ دکھاتا ہوں آپ کو سیمٹ والے میں نے آپ کو دکھا دیا وہ ایسے لگتے ہیں اب مٹی والے گملوں کی باری ہے تو مٹی والے گملوں کو ہم کریں گے میرے پاس کچھ گھڑے میں بھی گھڑے کو میں نے آف کٹ کیا ہوئے دیکھئے یہاں پر ان پر میں نے پہلے blue color کیا تھا پر یہ color کوئی دوسرا color ہے یہ اتنا اچھا نہیں نکلا بر جو اب والا میں color آپ کو بتا رہا ہونا یہ آپ کا بہت سمیں تک چلے گا اور آپ کو سستہ بھی بڑھے گا تو یہاں پر ہمارے مٹی والے گملے ہیں ان کو بھی ہم نے اچھے پرکار سے پہلے ساف کر لینا اب یہ ان کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے تو ان کو برش اسی پرکار سے ساف کر کر پھر اس کے اوپر ہم paint کریں گے اور دیکھیں گے آپ کی کس پرکار سے یہ paint کرنے پر کتنے خوبصورت دکھائی دیتے ہیں دیکھیں پلانٹ لگے ہوئے بھی ان میں کتنے خوبصورت لگنے لگے ہیں جب ہم نے ان کو paint کیا ہے پہلے یہ بے جان سے دکھائی دے رہے تھے تو اس پرکار سے ہم نے مٹی کے گملوں کو کر لیے اب بار یہ plastic کے گملوں کی دیکھیں پلاسٹک کا گملہ آپ کے سامنے ہے ان گملوں کو بھی میں paint کر کے دکھاؤں گا یہ کیسا لگتا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ایک اور گملہ ہے یہ دھوپ میں پڑا ہوا ہے یہاں پر ہم نے اس میں glow گائی ہوئی ہے تو اس کو paint کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کس پرکار کا دکھائی دے گا تو دیکھیں after paint یہ کچھ اس پرکار کا دکھائی دے رہا ہے کافی تیز دھوپ ہے ابھی تو ابھی یہ paint جلدی سوک جائے گا اس کے اوپر جو ہم نے کیا ہوا ہے اس کے اوپر میں نے ابھی ایک کوٹ کیا ہے یہ گھڑا ہے اب گھڑے کے اوپر paint کر کے ہم آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیسا لگتا ہے تو paint کرنے کا میں نے طریقہ تو بتا دیا simple جیسے آپ کرتے ہو تو اس لئے سیدھا ہم آپ کو کر کے apply کر کے دکھا رہا ہوں تو دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے گھڑا یہ پرانا پلاسٹک کا گملہ تو کسی ڈببے کو کاٹ کر میں نے بنایا تھا اس کو میں نے کپڑے سے اچھی پرکار سے ساپ کر لیا مٹی کو پتہ نہیں کیا کیا لگا ہوا تھا اس کے اوپر بہت سمیسے ایسی پڑا تھا تو paint کرنے کے بعد دیکھیں کتنا خوبصورت لگنے لگ گیا ہے تو paint کرنے کے بعد یہ ہر چیز آپ کو بہت اچھی پرکار سے دکھائی دے گی اچھی لگی گی یہ لوہے کا گملہ ہے بیسطہ کوئی ڈببہ ہے لوہے کا تو اس پر بھی paint کر کے دیکھتے ہیں یہ paint کام کرتا ہے تو دیکھیں یہ اس پرکار کا لگ رہا ہے ابھی اس کے اوپر بھی ایک coat کیا ہے اس کے اوپر دو coat کرنے پڑیں گے اگر آپ لوہے کے اوپر کر رہے ہو تو plastic کے اوپر ایک coat سے بھی ہو جائے گا تو کرنے کے بعد آپ نے دھونا اس کو برش کو صرف پانی سے ہے اور اس میں کچھ نہیں کرنا صرف آپ نے پانی میں ایسے اس کو ڈال کر اچھے پرکار سے نچوڑ لینا ہے تو آپ کا paint سارا کا سارا ازلی اتر جائے گا اور ایک دن اس کو ایسے بھوکا رکھ دیجئے پانی میں ہی ڈال کر دیجئے اور جو آپ کا paint بچ جائے گا دیکھیں میرا کتنا سارا paint بچ گیا ہے کرنے کے بعد بھی اتنا سارا paint بچ گیا ہے تو اس کے اوپر ایک پنی رکھیں گے اور بعد میں اس کے اوپر جو اس کا ڈھکن ہے اس کو کس دیں گے تاکہ جو ہمارا paint ہے وہ جمیں نا بیچہ تو یہ جمتا نہیں ہے جب بھی اگلی بار اس کو paint کرنا ہوگا اس کو اچھے پرکار سے آپ کو ہلانا ہوگا تاکہ جو paint نیچے بیٹھ گیا ہے وہ بھی mix up ہو جائے تو اچھے پرکار سے یہ paint ہو جائے گا تو paint کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں آپ گملے کتنے خوبصور لگ رہے ہیں ان میں لگے ہوئے plant بھی کتنے اچھے لگ رہے ہیں تو thank you guys ویڈیو دیکھنے کے لئے اگلی ویڈیو ملتا ہے ایک نئے topic کے ساتھ جب تک جڑے رہے ہیں ملٹی ٹیلنٹ کے ساتھ thank you so much